ایک آدمی روزانہ اپنے خاندان کو دیکھ کر اور اپنے خاندان کی اخراجات کو دیکھ کر پریشان رہتا کہ کیا کروں اتنی پریشانیاں ہیں کبھی بیماری آ جاتی ہے تو کبھی کرز کبھی بچوں کے اخراجات کی پریشانی تو کبھی گھر کا خرچ ان سب چیزوں سے پریشان وہ روزانہ اس بات کو سوچتا کہ کیسے پورا کروں یہ سب اسی علاقے کا بادشاہ روزانہ کئی دفعہ اعلان کرتا کہ اگر کسی کو کوئی پریشانی کوئی بیماری کوئی دھن دولت رزق کی ضرورت ہے تو وہ آ جائے میں مفت میں دولت بھی دیتا ہوں بیماری کی دوا بھی دیتا ہوں پریشانیوں کا حل بھی دیتا ہوں باشا دن میں کئی دفعہ اعلان کرتا اور وہ آدمی روزانہ اعلان سنتا بھی تھا لیکن پھر بھی نہ جاتا اور اگر کبھی چلا بھی جاتا تو جو برطن لے کر جاتا مانگنے کے لیے وہ برطن ہی الٹا رکھتا جلدی میں جاتا کہ کہیں پیچھے میرا وہ کام نہ رہ جائے یہ کام نہ رہ جائے اور اسی جلدی میں وہ ان سب چیزوں سے محروم رہ جاتا جانتے ہیں وہ آدمی کون تھا وہ آدمی میں ہوں وہ آدمی آپ ہیں وہ آدمی ہم سب ہیں وہ رزق دینے والا سب بیماریوں کی دوا دینے والا سب پریشانیوں کو حل کرنے والا میرا رحمان اللہ رزانہ نہ جانے کتنی دفعہ آپ نے بندے کو بلاتا ہے کہ میں سب کچھ دیتا ہوں اور ہم لوگ رزانہ اس بات کو سن کر نہ جانے کون سے اتنی ضروری کاموں میں مگن رہتے ہیں کہ اتنی پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں لیکن کبھی ان کا حل بتانے والے کے پاس نہیں جاتے اور اگر کبھی غلطی سے چلے بھی گئے تو جلدی میں ہی لگے رہے نہ تو ہمیں مانگنے کا طریقہ پتا ہے اور نہ ہم نے کبھی اپنا برطن سیدھا کیا کہ اس میں کچھ آ جائے کاش ہمیں مانگنے کا طریقہ آ جائے اور وہ عطا کر دے اللہ ہم سب کو بہتر رنگ میں عبادت کرنے کی تفیق دے جس طرح اس نے ہمیں حکم دیا ہے اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور میری ویڈیو کو اپنے فرنڈز کے ساتھ ضرور شیئر کریں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ